حقان عباسی کی پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے نواز شریف پر قیامت جوٹ پڑی ہے لندن میں کس لیڈر کو بلایا گیا ہے اور نواز شریف ایک موقع کیوں چاہتے ہیں کچھ بڑی اور اہم ترین ڈیویلمنٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کو ایک بات کا علم یقین کی حد تک ہے کہ جب تک عمران خان پاکستان میں ہے تب تک نواز شریف پاکستان میں نہیں آسکتا اور عمران خان کی یہ کوالٹی ہے یا اس کا یہ کمال ہے یا اس کی پرسمیٹک پرسنیلیٹی کا یہ حاصل ہے کہ وہ حالات کچھ بھی ہوں وہ حالات کو اپنے حق میں کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم ڈیسکس کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے ہانے وارے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں تو ناظرین اصل بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے الگ کیا گیا اس سے پہلے میں ہوں آپ ہوں یا کوئی اور ہو سبھی لوگ عمران خان کو کریٹیسائز کر رہے تھے اور عمران خان کی حکومت کو یہ یعنی میڈیا سے لے کر عام عوام تک خر کو یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان نے ملکی محشیت کو تباہ کر دیا ہے عمران خان نے یہ کر دیا ہے عمران خان نے بارودی سرنگے بچھا دی ہیں عمران خان جو ہے اس نے یعنی کے بیٹ گورنمنٹس کی ایک نئی مثال کر دی ہے بجدار نے پنجاب کو تباہ کر دیا ہے مطلب اس طرح کے جو الزامات ہیں وہ لگ رہے تھے ان میں کیا حقیقت تھی کیا افثانہ تھا اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے میں آپ کو وہ اپینین وہ رائے بتا رکھا ہوں جو عام عوام میں پائی جاتی تھی اب ہوا کیا عمران خان نے اس طرح کے جو اپنی حکومت جانے کی جو ایک واقعہ تھا ایک بڑا واقعہ تھا اس کو ایک اپرچونٹی میں تنورٹ کر لیا ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ بعض جو لیڈرز ہوتے ہیں رینما ہوتے ہیں ان میں یہ کوالیٹی پائی جاتی ہے کہ وہ ہر بیڈ جو یعنی کہ ایک کرائیسس جو ہے اس کو بھی ایک اپرچونٹی میں تنورٹ کر لیتے ہیں جیسے میں ایک مثال دے رہتا ہوں کووڈ میں پوری دنیا کا بزنس تباہ ہوا لیکن کووڈ ہی میں دنیا میں تقریبا کوئی دس پندرہ جو بلینئرز تھے ان کی دولت میں تقریبا دو تین گناہ اضافہ ہوا اور پہلی بار یعنی کہ آرٹھ پلینٹ کے اوپر کسی بندے کی جو دولت ہے وہ دو سو اسی بلینڈ ڈالرز سے بھی تجاوز کی مطلب یہ ہے کہ کرائیسس کا مطلب کرائیسس ہر وقت نہیں ہوتا بعض لوگ جو ہیں وہ کرائیسس سے بہت فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر جب بھی کوئی کرائیسس آتا ہے وہ اس کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کر کے اس کا بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر ایک پاک پھر جو سیاست میں ایک بیانیا جو نیریٹیو بنانے میں بڑی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے پچھلے کچھ دنوں سے شاید حقان عباسی جو ہیں ان کے پاکستان تحریکی انصاف میں شمولیت کی خبریں چل رہی تھی ندیم ملک کے پروگرام میں اور جو نصیم زارہ ہیں ان کے پروگرام میں شاید حقان عباسی کھل کر عمران خان کی سپورٹ میں آ رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا ٹرائل میڈر کورٹ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے بولا کہ پہلے یہ بتاؤ عمران خان نے کیا کیا اب جب یہ کیا کیا ہے تو اس کے بعد ہی میں بتاؤں گا مطلب یہ کہ اتلاز عیسن کی طرح مصطفیٰ نواز کوکر کی طرح شاید حقان عباسی صاحب بھی عمران خان کی جو تعریف ہے اس کے پل باند رہے ہیں گزشتہ کئی خفتو سے اور اس کے بعد یہ کیا سرانیاں تھی کہ شاید حقان عباسی ہو سکتا ہے باکستان طریقہ انصاف میں شامل ہو جائے اور اس کی اصل خبر کیا ہے وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا پہلے میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں یہ کیا سرانیاں ہے اور یہ جو کیا سرانیاں ہیں ان کے بعد کیا چیزیں جو ہے وہ سامنے آنے پھر نون لی کی جنرل کونسل کا اجراس ہوا اور اس میں مفتا اسمائل اور شاید حقان عباسی جو ہے ان کو کوئی نیا عہدہ نہیں دیا گیا اس کے اوپر میں ایک ویڈیو میں بات کر چکا ہوں عہدہ کیوں نہیں دیا گیا اور شریف خاندان انہا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنا یہ میں نے آپ کو ایکزمپل بھی پنجابی کی کہاوت میں بتائی تھی اس ویڈیو میں اس طرح نواز شریف یا شباز شریف کی فیملی اس کے بعد شاید حقان عباسی صاحب نے استیفہ دے دیا تھا ای سی سی کی جو ایک ان کی پوزیشن تھی اور وہ جو ہے ایزربائی جان سے ایل اینٹی خریدنے کے خلاف تھے اس لیے انہوں نے یہ استیفہ دیا تھا وجہ یہ نہیں تھی وجہ کچھ اور تھی وہ وجہ کیا تھی وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتا دی اب نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نون لیگ یعنی کہ ایک ایسا وقت جب ہم یا نگران حکومت یا حکومت پریشیر آئیز کر کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو تحریک انصاف چھڑوا رہیت اس وقت اگر ہماری پارٹی کا سابق وزیر عظم عمران خان سوری شاید حقان عباسی عمران خان کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ بڑا سیٹ بیت ہوگا اور یہ نواز شریف کی مطلب یہ کہ وطن واپسی میں ایک بڑی رکاوٹ ہو سکتا ہے تو اس لیے ایک فیستہ کیا کیا ہے یہ فیستہ کیا ہے اس کے بعد عباسی صاحب کا جو فیستہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا پاکستان مسلم ریگ نور کے قائد سابق وزیر عظم نے نور لی کے سینئر رہنما شاید حقان عباسی کے تحفظات دور کرنے کے لیے انہیں لندن ملایا ہے میجی ٹی وی کے مطابق سابق وزیر عظم شاید حقان عباسی کو ٹیلی فون کر کے تحفظات دور کرانے کے لیے لندن میں ملاقات کی دعوت دی گئی ہے نواز شریف کی طرف سے پارٹی کے جنرل کونسل اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے نواز شریف نے رابطہ کیا ہے خیال رہے گئے نیجی ٹی وی کے مطابق گزشتہ دنوں استعمال بعد میں ہونے والی مسلمی قرون کی جنرل کونسل اجلاس میں لیگی رہنما شاید حقان عباسی اور مفتا اسماعیل شریک نہیں ہوئے تھے دونوں لیگی رہنما دعوت کے باوجود اجلاس میں شامل نہیں ہوئے تھے دوسری طرف گزشتہ روز شاہد حقان عباسی کی طرف سے ایک تصادی رابطہ کمیٹی کی رکنیت سے استفاہ دے دیا گیا تھا استفاہ ازربائی جان سے بینرل حکومتی بنیادوں پر لیکٹویفائیڈ نیچرل گیس یعنی ایلین جی کی خریداری کے معاملے پر اختلاف کے باعث سامنے آیا تھا واضح ہے کہ کچھ عرصے سے شاہد حقان عباسی کی جانب سے پی ڈی ایم کے حقومت بار شدید تنقیل کی جا رہی ہے اور انہوں نے مختلف جماعتوں کے باغی رینماوں کے ساتھ مل کر مرحبت کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس سے یہ تاثر ابرہ تھا کہ وہ کئی وہ کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں لیکن وہ کوئی نئی سیاسی جماعت بنائیں یا نہ بنائیں اچھا اس میں ابھی بہت ساری جو ہیں وہ کے انسپرینسیز یا ساتھ سی جو تیوریز ہیں وہ بھی چل رہی ہیں جیسے آپ کو پتا ہے اس میں مصطفیٰ نواز خوکر مفتہ اسماعیل اس کے پہلے نون لیگ کے باغی رینما جو ہیں وہ چودری نسار علی خان اس کے بعد آپ دیکھیں پیپلز پارٹی سے باغی رینما لیتیف خوصہ صاحب اس کے بعد اتزاز ایسن صاحب یہ سبی لوگ جو ہیں اپنی پارٹیوں سے باغی ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف سے بھی باغی ہیں اب یہ جو باغی رینما ان میں آپ چودری نسار کو دیکھیں اتزاز ایسن کو دیکھیں لتیف خوصہ صاحب کو دیکھیں عباسی صاحب کو دیکھیں مفتہ اسماعیل کو دیکھیں اور مصطفیٰ نواز خوکر کو دیکھیں یہ سبی لوگ عمران خان کی طرف ایک ٹیلڈ رکھتے ہیں ایک تیوری یہ بھی ہے کہ یہ سبی لیڈرز پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں گے اور بعض لوگوں کا حیال یہ ہے کہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ جوائن کریں گے چاہید حقہ نباسی صاحب کے عمران خان کے بارے میں کوئی اچھے خیالات نہیں ہیں اور وہ اس سے پہلے شدیم بناتے رہے ہیں عمران خان صاحب کو اب بھی کہیں بار بناتے ہیں لیکن ان کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے حوالے سے کچھ سٹرونگ جو ہیں وہ یعنی لوجکس جو ہیں وہ ضرور سامنے آئے ہیں جن کے بعد آپ یہ کنفرم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پی ٹی آئے میں جائیں گے لیکن ہاں آپ یہ ضرور ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں اور زارہ نسیم نے بھی اپنے پروگرام میں ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں جا رہے ہیں لیکن فی الحال جو ان کا ایک نظریہ ہے یعنی وہ جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ایک پلٹیکل پارٹی پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو حل نہیں کر سکتی اس لیے سب کو مل کر کنسنسس اور بات چیت کے ذریعے مسائل کے جمہوریت اور مسائل کے میشیت جیسی چیزیں کر تیخی ملک کو چلایا جا سکتا ہے اور اس وقت وہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ جا کر ملک کو مزید جو ہے وہ ڈیویئین کی طرف لے جانا نہیں جاتے آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں عباسی صاحب کو پی ٹی آئی جوائن کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کریں گے یا نہیں کریں گے اپنی رائے ضرور دیجئے گالا